ٹی ٹوئنٹی والڈ کپ دوہزار چوبیس میں شرمناک پرفارمس دے کر وطن واپس لوٹنے والی پاکستانی ٹیم کے خلاف پی سی بی چین مین موسن نکوی کو آپریشن کلین اپ آپریشن کلین اپ کے پانچ بڑے اور خوفناک اقدام منظریاں پر ڈیٹیل جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویلکم بیک ٹی ٹوئنٹی والڈ کپ دوہزار چوبیس میں انڈیا اور یو ایس اے سے شکست کے بعد سپر ایٹ مرلے سے پہلی گھر کی راہ دیکھنے والی پاکستانی ٹیم کے خلاف پی سی بی چین مین موسن نکوی کے آپریشن کلین اپ کے پانچ بڑے اور خوفناک اقدام منظریاں پر نمبر وان سیلیکشن کمیٹی کی چھوٹی ورلڈ کپ کے لیے پندرہ رکنی سکوارڈ کی سیلیکشن کرنے والی نو رکنی سیلیکشن کمیٹی کو تعلیل کرنے کا فیصلہ نئے سیلیکشن کمیٹی بنا کر کم افراد رکھنے کا پروگرام نمبر ٹو کیپٹن کی تبدیلی ریڈ بال میں قیادت شان مسعود کے پاس رکھنے کا فیصلہ جبکہ وائٹ بال میں قیادت بابر آسم کی جگہ شینشاہ افریدی کو دینے کی بجائے محمد رسوان کو سونپنے پر انڈی فلاور کی تجویز پر غور نمبر تھری سینٹرل کونٹریکٹ سینٹرل کونٹریکٹ کو فٹنس اور کاردگرگی پر مشروط کیا جائے گا بڑے نام بھی نام پرفارم کرنے کی صورت میں نچلی کیٹہگری کا حصہ بان سکیں گے لیگز میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کو دو سے زیادہ لیگ میں حصہ لینے کے لیے این نو سی ہرگز جاری نہیں کیا جائے گا نمبر فور ڈومیسٹک کرکٹ ڈومیسٹک کرکٹ کو مزید بہتر بنانے اور نئے ٹیلنٹ کی تلاش کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے صرف پی ایس ایل کی پرفارمس پر قومی ٹیم میں سیلیکشن نہیں ہوگی نمبر فائب کھلاڑیوں کی چھوٹی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ گاب میں شرمناک شکست کھانے والی پاکستانی ٹیم کے چھے کھلاڑیوں کے خلاف سافت ایکشن ہوگا ان چھے کھلاڑیوں میں بری پرفارمس کے ساتھ ساتھ ٹیم میں گروب بندی اور سیاست کو فروغ دینے والے کھلاڑی بھی شامل ہوں گے پی سی بی چیئرمین موسیٰ نکوی اپنے قریبی دوستوں سے مشاورت کر رہے ہیں عید کی تحتیلات کے بعد کئی اور اہم فیصلے بھی اسپیکٹڈ ہیں بابر آسم کو بھی ملاقات کے لیے پی سی بھی ہیڈ آفس بلایا جائے گا ان سے بھی ان کی کپتانی اور ٹیم کی ناکست پرفارمس کے بارے میں جانا جائے گا دوستوں ویڈیو پسند آئیے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اللہ آفیس